اسلام علیکم جی خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر میں نام عرفہ فیروزکی اور پاکستان کرکٹ سے ریلیٹڈ ہم بات کرتے ہیں اس چینل پر اسلامباد کا جو موسم بہت ہی کمال کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے جو ہے وہ مارگلہ ہیلز ہیں اور ایک کلاوڈی ویدر ہوا ہے بارش جو ہے وہ آج کل رمجم جو ہے وہ جاری ہے اور میں نے کہا کہ سچ سے جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا نظارہ بھی کرا دو اسلامباد کا خیر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پ تین میچوں پر مشتمل اوڈی آئی سیریز شروع ہونے جا رہی ہے روٹر ڈیم میں تینوں یہ میچز ہوں گے پاکستان ٹیم جو ہے اس نے بارش جو ہے وہ روٹر ڈیم میں ہو رہی تھی تو انڈور پریکس جو ہے وہ کافی کی ہے پلینگ 11 پاکستان کی کیا ہوگی روٹر ڈیم جو ہے وہ کس طرح کا گراؤنڈ ہے اس کی جو ویدر کنڈیشنز ہے وہ کیسی ہوں گی تو اس حوالے سے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پہلے تو میں پلینگ 11 کے بارے میں آپ کو بتا پاکستان کی کیا ہونے والی ہے چینجز جو ہے وہ کوئی بھی ہمیں نظر نہیں ہوتی آ رہی ہیں صرف حسن علی جن کو ڈراب کیا گیا ہے اوڈی آئی سپورٹ سے ان کی جگہ نسیم شاہ جو ہے وہ ڈیبیو کرنے والے ہیں اوڈی آئی کا ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ یہی ہے اور جو یہ تین میچز ہیں ان میں انہیں جب وہ چانس دیا جائے گا شاہین شاہ فریدی کی جانب سے جب وہ کچھ بہتر نیوز نہیں آ رہی نی انجری کی وجہ سے انہیں جو پہلے دو میچز ہیں وہ آویلی نہیں ہوں گے کھیلنے کے لیے لیکن تیسے میچ میں شاہد جو وہ چانس دے آہ مینجمنٹ کیونکہ آگے اس کے بعد ایشیا کپ اور ڈیریکٹی ایشیا کپ میں جا کر کھیلنا شاہد اس طرح سے ایک تین سے اچھی پلاننگ نہیں ہوں گی تو تیسے میچ میں شاہد آہ شاہین شاہ فریدی کو جو وہ ضرور چانس ملے آہ پلینگ الیون جو پاکستان کی کیا ہوگی آہ سیم ہوگی فخر زمان اور امام اللہ جو وہ اوپننگ کریں گے بابر آزم جو وہ ونڈاون آئیں گے محمد ازوان ہوں گے پھر محمد حارس ہوں گے دو اور راؤنڈرز پاکستان کی ہوں گے شاہداب خان محمد نواز ہوں گے پھر جو تین جو ہمارے میڈل آرڈر ہیں اس میں پچزل شاہ آجیں گے اور ساتھ میں جو ہے وہ جو پنچ ہٹر کے طور پر محمد وسیم کو انکلوڈ کیا جائے گا نسیم شاہ اور پھر شاہ نواز دہانی جو ہیں وہ ہماری پلینگ الیون میں انکلوڈ ہوں گے شاہ نواز دہانی نسیم شاہ اور جو وسیم جونئر ہیں ان کے ایک ہ بائے ہو ہے وہ کافی ینگ فاس بولرز کا لیکن تینوں ایک سو چالیز پلس کی رفتار سے بولنگ کرنے کے جو ہے وہ اہل ہیں تو ہمیں کافی جو ہے وہ ایک سپیڈی قسم کا ہمارے پاس سے جو پیس بولنگ اٹیک ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا باقی مومن نواز اور ساتھ آپ خان یہ دو اس طرح کے آل راؤنڈرز ہیں جو بولنگ بھی اچھی کر لیتے ہیں اور جو بیٹنگ ہے وہ بھی ٹاک آرڈر میں کر لیتے ہیں تو جس طرح مواقع ملیں گے بیٹنگ آرڈر ہم ان کو پروموٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن فیلحال شروع کے میچز میں ہمیں نہیں لگے گا کہ ان کو چانس دیا جائے گا مینجمنٹ بسے آہ اس میں چینجز کرنے کے لیے جو وہ ضرور جو آہ اوپر نیچے جو چانسز ہوتے ہیں شاداف خان ہوں کسی میچ میں اوپر بیج دیا مومن نواز ہوں کسی میچ میں اوپر بیج دیا تو اس طرح کے جو آہ اوپرچنیٹیز ہے وہ مینجمنٹ آہ شروع اس میں جو وہ ٹیسٹ کر سکتے ایکسپیرنس کر سکتی ہے تھوڑا سا لیک لیکن ایڈ دی سیم ٹائم فخر زمان کچھ ٹیبل ہمیں نہیں لگ رہے خزد شاہ بھی ابھی ان کی ویسٹ انڈیز سے خلاف اچھی سیریز گئی تھی لیکن ان کو مزید جو وہ مواقع دینے چاہیے ہیں امام اللہ کو بابر آزم جو وہ تو خیر بہت اچھی کمال کی فارم میں ہے امام اللہ اور بابر آزم ٹاپ رینکنگز میں ہیں بابر آزم ویسے ایک اگر سنچری اور بنالیں تو دس سنچری اوڈی آئی میں کرنے والے پاکستان کے پہلے کپتان بن جائیں گے اور جو روٹر ڈیم ہے وہاں کسی نے آج تک ویسے کوئی سنچری نہیں اوڈی آئی میں کی یہ بھی ایک ایک فن فیکٹ ہے تو بابر آزم کے پاس یہ بھی چانس ہے کہ وہ پہلے ایک تو سنچری کر دیں گے اس روٹر ڈیم میں ان کے پاس موقع ہے پھر دس سنچری آئی کرنے والے پہلے پاکستانی اوڈی آئی کے جو ہے وہ کیپٹین ہو سکتے ہیں پھر زیادہ محمد رزوان کی بھی جو تھوڑی پرپارمنس اوڈی آئی میں اس طرح کی نہیں ہے ان کو بھی ضرور اسمت ہوا بس اب یہ ایک ایزی سیریز ہے تو اس میں چانس ان کو لے کر تو بڑا لمبا سکور کرنے کا جو ہے وہ ضرور اس میں موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے نیدر لینڈز کے حوالے سے کوئی اتنی کوئی خاص ہمیں امیدیں ہیں نہیں تین پاکستان کے لیے اوڈی آئی سیریز ہے کیونکہ جو اس کی ورلڈ سوپر لیگ ہے اس کے پوائنٹس اس میں جو اب انکرود ہوں گے تینوں لینے جو بہت ہی پاکستان کے لیے وہ بھی ایمپورٹن ہے لیکن ساتھ میں اسی اکپ کی جو ہے پ پاکستان کے لیے ایک اہمیت کی حامل ہے لیکن ہمیں کوئی اس طرح کا resistance یا کوئی competitive sort of cricket ہمیں دیکھنے کو ملے گی نہیں کیونکہ نیدر لینڈز کی جو ٹیم ہے وہ ایک تو اسٹیبلش نہیں ہے کافی عرصے سے کھیل رہے ہیں ارلی نائنٹیز سے یہ آئے ہیں لیکن ابھی تک پھر اس طرح سے اسٹیبلش ہو نہیں بھائی پیشلے بارہ اوڈیا یہ اپنے جو ہے وہ ہار چکے ہیں جس میں اسوسیٹ نیشنز کے ساتھ بھی یہ کھیل چکے ہیں ان میں ان کے خلاف بھی ہار چکے ہیں کیونکہ کوچھ ان کے پیس جو ہے وہ ایسے ہیں کہ ابھی دی ہنڈر جیسے چل رہی ہے یا کاؤنٹی کرکٹ جیسے چل رہی ہے تو وہاں یہ جا کے کھیل رہا ہوں نیشنل ڈیوٹی جو انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور کچھ کھ کرکٹ اتنی ان کی پروسپر کرنی پائی پھر یہاں کرکٹ آ رجان بہت کام ہے نیدرلینڈز میں یہ کنٹریز جو ہے وہ بھوکی کی طرف زیادہ ہیں ایتلیٹکس کی طرف زیادہ ہیں سوکر کی طرف زیادہ ہیں کرکٹ اس طرح کی یہاں ہے نہیں نہ ہی جو ہے وہ اس طرح سے پنپ پائی ہے کیونکہ یہاں کنڈیشنز بھی کچھ اس طرح کی ہے نہیں جو بارشیں یہاں ہوتی رہتی ہیں اگر سب کانٹینٹ کا ویدے دیکھیں تو ہمارے کچھ اس طرح کے شہریں جاں تھوڑ بار مہینے ہی جو ہے وہ کرکٹ ہو سکتے ہیں لیکن نیدرلینڈز میں جو ہوتے ہیں جہاں یہ کرکٹ ہوتے ہیں تو اس وعی سے بھی نیدرلینڈزی کرکٹ اس طرح سے پروسپر کرنی پا انفرسٹرکچر جو ہے وہ اس طرح کہہ نہیں اب یہ دیکھیں جیسے روٹری ڈیم میں جہاں میچز ہوں گے یہ تینوں پاکستان کے یہ ملٹی پرپس جو سپورٹس گراؤنڈ ہے یا ہوکی کے میچز بھی ہوتے ہیں فٹبال کے بھی ہوتے ہیں اور کرکٹ کے بھی پیچھ بچھا کے جو ہے وہ ہونا ش سوئنگی قسم کا ملے گا ہوایں جو ہواں چل رہے ہیں کیونکہ بارشوں کا بھی وہاں تھوڑا سا موسم ہے تو اس کی بار سے سوئنگ ہمیں کافی دیکھنے کو ملے گا لیکن جو پیچھ ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوگی جس طرح کی انگلینڈ میں ہوتی ہے یا ساؤت افریقہ میں ہوتی ہے یا اسریلیا میں ہوتی ہے ایوی باؤنس قسم کی لگتی نہیں ہے ٹرو ڈی آئی پیچھ ہوگی بیٹنگ کی لیے بہت اچھی ہوگی لیکن وہ جو کہتے ہیں نیپ کر کے ایک دم تیز نکلنا موسم کی پیچھ ہمیں دیکھنے کو ملے گی نہیں جو ٹپکل انگلیش پیچھ ہوتی ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی لیکن سوئنگ جو ہے وہ کافی ہوگی آئرلینڈ میں ہی پاکستان نے جو میچز کے لیے تو وہاں بھی سوئنگ کافی ہو رہا تھا تو نیدرلینڈ میں بھی سوئنگ جو ارلی آن ہوتا ہے جو کنمنشنل سوئنگ ہوتی ہے نیو بول کے ساتھ وہ ہمیں کافی دیکھنے کو ملے گی ویدر کا جو ہے وہ بارشے آن این آف جو ہے وہ پریڈکشن ہے لیکن اس طرح کا نہیں ہے کہ بلکل ہی تینوں میچز میں سے کوئی بھی واش آؤٹ ہو جائے لیکن پاکستان اس سیریز کو ایک موقع سمجھ کے ایک پرپریشن اپنی اچھی کرے گا ورلڈ جو سوپر لیگ ہے اس کے پوائنٹس گین کرے گا اسیو کپ میں جو ایک وننگ نوڈ کے ساتھ انٹر ہوگا لیکن اس سیریز میں جو ایکسپیرینس کو اور تھوڑا سا جو ایکسپیرمنٹ ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا رکھنا چاہیے کہ جو اسٹیبلش کھلاڑیوں ان کو آہ بریس کرا کے تھوڑا سا ان کو موقع کم دے کے جو ابھی اسٹیبلش ہونے والے کھلاڑی ہیں ان کو چانس دینا چاہیے جیسے شہداب خان ریکوری کر رہے ہیں انجری سے آہ خجر شاہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہے ہیں پخر زمان اپنی فارم میں واپس آنے ہی کر رہے ہیں تو اس طرح موقع دینا چاہیے عبداللہ شفیق کو جو ہے وہ ڈی ای میں ڈیبیو کرا سکتے ہیں نسیم شاہ کو تینوں میچز ضرور دینے چاہیے شاہین شاہ کو بے شک ریس کرا دیں جب تک انجری ان کی ریکورڈ نہیں ہوتی تب تک ان کو کھلانا نہیں چاہیے آہ کیونکہ افورڈ نہیں ہم لوگ کر سکتے ایشیا کپ میں جو ہے وہ شاہین شاہ کسی انجری کے ساتھ جو وہ انٹر ہوں ایشیا کپ کو مدر نظر رکھتا ہوئے جو نیدلینڈ سے خلاف سیریز ہے شاہین شاہ فیدی کو اس میں ریسٹ ضرور دینا چاہیے میچز میں ہم لوگ بات کرتے رہیں گے آگے ضرور اپنا خیال بھی رکھئے گا اور اپنی جو فیڈبیک سے اس سے فیڈبیک سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ